اسلام علیکم لیڈیزن جنٹلمن اور یہ دیکھیں ہم لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں گاڑیوں کی اور یہ سمان ہے جی ہمارا اور ابھی باٹ ساپ اور یہ ہمارے فیاض ساپ جی تو سچویشن یہ ہوئی ہے کہ ہماری ہو گئی ہے فلائٹ کینسل ہماری گلگت سے اسلام آباد کے لئے فلائٹ تھی اور اس میں باٹ ساپ میں فیاض یہ سارے جا رہے تھے میری کل شوٹ بھی تھی پہنچنا تھا اور اب ہمیں بائی روڈ جانا پڑا ہے ایسے کہ کل ہمارا اسلام آباد میں ہونا بہت ضروری ہے تو بس بھی ویڈنگ فو دا کارز اور آپ کو راستے میں دکھائیں گے کہ کیا کیا ہمارے راستے میں آئے گا اور میں نے سوچا کہ اس کے لئے ایک گلگ بنا لی جائے اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ ہمارا یہ جو گلگت سے اسلام آباد کا جرنی ہے یہ کیسی رہے گی تو سی او پھر راستہ آپ کو چیک کر آتے اور جو بٹ صاحب ہیں بٹ صاحب تو جائیں گے جی لہور اور فیاض جائیں گے اسلام آباد اسلام آباد سے جائیں گے کراچی اور میں اسلام آباد نہیں ہوگا اسلام آباد سے چکشہ صاحب اور بس پھر یہ ہے کہ راستہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا ہے گلگت سے اسلام آباد تک ہماری ویڈیو ہم سوری دی ویڈیو اس ٹیمبلنگ جی تو ابھی ہم راستے میں ہیں اور کچھ پانی وانی لینا تھا تو ہم رک گئے ہمارے ساتھ ایک اور پیسنجر ہے وہ فلائٹ ان کی بھی مستی ان کی آگے انہوں نے انگلنڈ کی فلائٹ دی تو وہ رہ گئی تو ان کو بھی ہم اپنے ساتھ لے جارے ہیں تو وہ بھی چیزیں لے رہی ہیں فیاس بھائی ہمارے ساتھ ہیں کیا کیا لے رہے ہیں ہیلو ہیلو ہم میکنی لیٹل بلوک تو یہ ہے جی اب اس انیسا 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 اور ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور بڑا مزا رہے ہیں تو بس یہ سین ہے کہ ابھی چیزیں ہم لے رہے ہیں کیا لے کیا لے دروس بھی ہیں اور بہت کچھ ہے چپس بھی ہیں اور یہ کیا ہے دیکھیں یہ میں درہ چیک کروں یہ جی رہے خوبانی یہ رہے خوبانی ہے جی تو یہ چیزیں تو پھر ہم راستے میں آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں جی تو ابھی ہم ہم تطور میں پہنچے ہیں اور ابھی ہم تطور سے بھی زرہ کچھ پابلم ہویا آگے یہ دیکھیں جاڑیاں رکھی نہیں آسائی اور آگے تھوڑی مرمز کا ڈھوڑا اور کنسٹکشن کو بھی چل رہی ہے تو ادھر ہم رک گئیں ساری پیچھے جو ہے گاڑیاں یہ دیکھیں پوری گاڑیاں رکھی نہیں ہیں تو آج پھر ہمارا اڈوینچر ہو گیا جی تو نیچے دریاہ ہے اور یہ فیاض بھائی آگے ویسے ہی ویسے ہی جیسے پھزے تھے دوبارہ پھر پھز گیا پھر پھز گیا تو یہ ہے جی نیچے دریاہ دیکھیں بڑے کمال طریقے سے جا رہا ہے دریاہ یہ ہے اور ہمارے ادھر اوپر پھار ہے یہ دیکھیں تو یہ سٹویشن ہے اور انسہ is also filming تو میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا ٹائم لگے کھل لیں اصل میں ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہماری ابھی فلائٹ کینسل ہو گئی ڈیفالٹ آ گیا کچھ کسی پرزے میں ڈیفالٹ آیا تو ہمیں یہ جو گوری ملی ہے اور اس کو اب ہلپ کر کے لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد اس کی فلائٹ بھی ہے تو یہ ہمارے پاکستان کے لئے بہت اچھا ہے اور ہمارے پاکستان کے لئے یہ اچھا امیج لے کے جائیں گے تو اس طرح کے کام ضرور کرنے چاہیے ہمارے پاکستان کے لئے ہلپ کرنا چاہیے اور کھل گئی ہے 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 تو یہ ہے جی سچویشن اور پوچھ لو پاکستان کے بارے چاہیے کو کو اے ہوتا ہمارے میں ہے یہ میں سبڑیہ سبڑیہ مجھول میں سبڑیہ سبڑیہ ہمارے سبڑیہ شہر بھی ایک بخشیر مجھولی اپنی طرح تلس کی دلگا جاں ہمارے میں یہ گئی سبڑیہ سبڑی لوگی دلگ کا حضور شکریہ ہمیں بابو سر کی طرف پہنچ گئے اور ہمیں جانے کی اجازت مل جائے چھے سات بجے کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں پہ صبح چار بجے گلتے ہیں یہ ہے بابو سر 42 کلومیٹرز یہ بابو سر کینہیں بنایا ہے اور یہاں سے ہمیں دو گھنٹے لگیں گے جاتے ہوئے تو ابھی ادارا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا سنی ہے کیا سنی چل رہا ہے کیا نہیں ہے ہمارا پاکستان کا جھنڈا ہے جی پاکستان کا جھنڈا ہمیں ہر جگہ مل جاتا ہے یہی تو مزے کی بات ہے پاکستان تو یہ ہے سیٹویشن اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا سیٹویشن ہوتی ہے تو we are waiting اور جتنی گاڑیاں اور جتنے ابھی بسز اور وہ آئی نہیں ہیں سب رکی نہیں ہے اور بوئیز بھی رکے ہوئے ہیں سارے تو یہ ہے جی مزہ ادارا ہے تو اب اگر ہمیں اجازت مل گی تو ہم آپ کو بابو سر طاپ دکھائیں گے موسیقی 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 بیگا ON موسیقی موسیقی کیوں جتا ہوں گھر مر کے لئے بیگم کو لے کے بلکل بٹ سب کہہ رہے ہیں کہ شور پہ نہیں لانا تو میرا خیال ہے کہ بھابی is not liking the mountains لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھابی کو بھی بہر لے کے یہاں پہ بسز ہیں اور بہت سے لوگ آئے میں کھانا کھانے اور میرا خیال ہے ابھی ہمارا 6 سے 7 کھنٹے کا ہے جبر ایمان ہمارا راستہ کتنا ہے ابھی اسلام آباد کا یہاں سے اسلام آباد کے لئے یہاں سے 7 سے 8 کھنٹے لگے لے جی ابھی 7 سے 8 کھنٹے اور ہیں ہمیں آلریڈی صبح سے نکلے ہوئے تو بس کوشش کر رہے ہیں کہ پہنچ جائیں اسلام آباد اور ان کا کھانا مزے کا ہو چائے کیسی ہے لے جی چائے بھی کمال ہے تو بس جیسی کھانا آتا ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ابھی ہم سمر نالا کے پی کے میں ہیں اور ادھر جنر کے لئے روچے ہیں اور اس جبے کا نام ہے گرین ہیلز انٹین ایٹرنیشل ہوٹیل اور اس کے اونر ہے زیب الرحمن زیب الرحمن زیب الرحمن ویری گود زیب الرحمن کھانا 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 لے جی انشاءاللہ ہمیں زیب الرحمن کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹی کھانا ملے گا میں نے آپ کو کھا کہ تھوڑا سا آپ کو یہاں کا لک دکھاؤں کہ کیسی ہے اور پانی بڑا مزے کا تھنڈا تھنڈا آرہا ہے جی در کی چشمے کا اور یہ ایک بڑا تندور تھا میں نے کہا آپ ادھر تندور کی بھی دکھائیں کہ یہ گرم گرم یہ روٹی نکل رہی ہے جی اور پہاڑ ہے بہت اوچھے اوچھے ادھر آپ کو پتہ نہیں نظر آئیں گے اور یہاں آ جاتے ہیں یہ ہے جی ان کا کھانے کی جگہ تو یہ ہیں ہمارے کوک کیا حال ہیں ٹھیک ہے ذرا یار ایک دفعہ منیو بتا دیں بہری گوڈ بہری گوڈ یہ جی اور پہترین کیمہ ہے جی واقعی ہی ذاکتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہمیں میرا خیال ہے کہ پھر ہر دفعہ فلائٹ کینسل ہونی چاہیے اور ہمیں ادھر آکے کھانا کھانا چاہیے تو ابھی ہم بیٹھتے اندر کدھر گئے جی جی چیک کرتے ہیں اندر کا جب آل ہے وہ رضا پر دس قسم کا ہے اور یہ دہاں بیٹھے ہیں یہ دہاں بیٹھے ہیں اور ہماری جو میمار ہے انیسا اور وہ بیٹھ گئے ہیں بہت اچھا بوسم ہے انیسا آپ کیوں ہے؟ میں ہم سکتا ہوں ہم سکتا ہوں؟ ہم سکتا ہوں؟ ہم سکتا ہوں ہم سکتا ہوں اور یہ ہے جی پیاد بھائی یہ بڑی ضبطت میرا خیال ہے یہاں سے دریا گزر رہا ہے یہ دریا بھی پھول جا رہا ہے اور مزے کا محول ہے وہ بھی کھانا آتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بڑ صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں بڑ صاحب آنی رہے ہیں اس لئے آنیون جگہ ہے ہم ابھی کھانا اوڈر کر لیا ہے جب آتا ہے تو پھر آپ کو کھانا بھی دکھائیں یہ ہے جیب ماش انہیں میں نے کہا کہ اٹھے تو مجھے بعد وہ جگہ نہیں ملی انہیں آنے میں نے کہا کہ کہ جی اسی اٹھے نہیں رہے آپ کو یاد ہے کہ مجھے سے اٹھا کر دیکھیں مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں ہم جا رہے جی ابھی یہ کونسا ہے جگہ کونسی ہے سمر نالا یہ جی ہم سمر نالا سے ابھی نکل چکے ہیں اور کھانا کھا لیا ہے اور بڑا مزہ آیا Do you like the food? Yes it was very good Okay میں نے دانٹ بھی بتا دیں اور ہمیں بڑ صاحب سے بڑ صاحب کی بیگم سے بہت ڈانٹ پڑی ہے کہ بڑ صاحب کو اپنے کھانا کیوں کھلایا تو چلیں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں میں نے کہا یہ چیز شیئر کریں آپ کے ساتھ جی تو ابھی ہم بے شام پہنچ چکے ہیں اور کیا ٹائم ہے ٹائی بج گئے ہیں ٹائی بج چکے ہیں اور ہم ابھی ایک ہوتیل میں رکے ہیں ہوتیل کا نام ہے خان ہوتل اور مونیب خان ریسٹران تو ابھی ہم نے چای پی لی ہے اور چای پی کے اور یہ ایک سپیشل چای ہے جو 4 oروک 4 oروک 4 oروک 4 oروک 4 oروک 4 oروک مینبکین نمید وہ jako شب جیمید ، یہ کیا برای زہر ہے ہاں ? میمید دileکتا ہے اس سے خفت کریں اہم اور آپ پر آچھا کو سکایا ہے اہم 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 اس پیچھے اس پیچھے آپ سکتے ہیں درکھے مقھے لکھے Из پیچھے اور آپ فید سے پیچھے شبی اپنے شبی تو مجھے ہیں یہ ہے کیا تھا سے روز ٹی بھی پییں گے اور بہت مزا آیا ڈھائی بچ چکے آیا ہواپ اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈھائی گھنٹے باقی ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چار گھنٹے باقی ہیں اسلاحباد میں تو بس اب دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں تو سفر مزے کا تھا اندھیرہ تھا بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکے لیکن یہ ہے کہ it was a fun trip